دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان چناوی حلچل پر جو بولٹین شروع کیا ہوا ہے اسے پھر سے لے کر ایک بار آپ کے سامنے ہاں زیروں چھے اہم خبرے وہ خبرے جو بھوپو میڈیا آپ تک نہیں پہنچائے گا یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ امید رکھے گا بلکل نہیں پہنچائے گا چھوٹی سیک اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ چاہے تو پلے سٹور پر جا کر ہمارے اپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہیں بھی کسی بھی اینگل سے چھوٹا موٹا ہم لوگ کام کر رہے ہیں سوہتنتر پترکارتہ کے چھتر میں آزاز صاحبت کے چھتر میں تو آپ لوگ ہماری عارتھک مالی مدد کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ایٹی ایم پی ایٹی ایم کریٹ کا ڈیبیٹ کارٹ کے ذریعے آپ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں چلتے ہیں بولیٹن کی طرف پہلی خبر آ رہی ہے مہدی جی کے گجرات سے یا یوں کہیں وائیبرنٹ گجرات سے کیا خبر آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکا لگا ہے جیسے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ جو خبرے ہوتے ہیں نا بھوپو میڈیاں اب تک پہنچاتا نہیں ہے احمد آباد سے یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے گجرات ہائی کوٹ نے بھاجپا کے ایک ویدھائک کا نرباچن رد کر دیا مطلب وہ ویدھائک نہیں رہا ہے اس سیٹ پر دوبارہ چنا ہوگا اس نے اپنے نامنکن میں جو نامنکن پتر ہوتا ہے نومینیشن فارم ہوتا ہے اس میں غلط جانکاریاں دی تھی جس کو لے کر کانگریز کے جو پرتیاشی رہے تھے اس وقت وہاں پہ انہوں نے چیلنج کیا تھا چونوٹی دی تھی ہائی کوٹ کے اندر ہائی کوٹ میں پورے ماملے کو سنا گیا اور ہائی کوٹ نے ان پر کاروائی کرتے ہوئے ان کے نرباچن کو دوشپون پایا اور دوشپون پانے کے بعد ان کے نرباچن کو رد کر دیا کون ہے یہ دیکھ لیجئے دوار کا سیٹ سے چھنے گئے تھے اور ان کا نام ہے پربوبہ مانک اور یہ بھاچپا کے ویڈائک چھنے گئے دوہزار سترہ میں ابھی حال فلال میں جب نیریندوبودی نے خوب گھوڑے دوڑا کے نینیان میں تک پہنچ پائے تھے وہ تو ایک وکیٹ ان کا یہاں گر گیا ہے اٹھان میں ان کا رہ گیا اب اس پہ سیٹ پہ چھنا ہوگا اور جنہوں نے یہاں سے یہ پیٹیشن دی تھی ان کا نام ہے میرا من اہیر انہوں نے ان کو چھنو تھی دی کہ انہوں نے جان کری دیتے ہوئے نامنکن پتر داکھل کیا اور یہ تک آروپ لگایا کہ جو اس وقت ریٹرننگ افسر تھا جو فارم جمع کرتے ہیں نا تو ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی انہوں نے معاملہ لائے تھے لیکن افسر نے نہیں سنا اور بعد میں چھنو بھی جیت گئے آپ دیکھیں جب قانون سے آپ چلیں گے تو شکر ہے اس دیش میں کہ یہاں کی عدالتوں میں اتنا دم ہے کہ وہ کاروائی کر سکتی ہیں بھاجپا کے ویدھائک کا نرباچن رد کر دیا ہے وہاں چھنا ہوگا اس پر نظر بنائے رکھیں گے دوسری خبر کے لیے آپ کو ڈلی ہائی کوٹ لے کے چلتا ہوں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ساری خبریں کوٹ سے سنا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ چناوی حل چل ہے لیکن چناوی حل چل کوٹ سے جڑی ہوئی تمام خبریں ہیں عمر عبداللہ فاروق عبداللہ اور محبوب مہ مفتی کے چناؤ لڑنے پر روک لگا دینی چاہیے یہ مان کرتے ہوئے ڈلی ہائی کوٹ کے اندر ایک پیٹیشن دائر کی گئی تھی پیٹیشن پر کل سنوائی کرتے ہوئے ڈلی ہائی کوٹ نے صاف کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں ان کے چناؤ لڑنے پر روک نہیں لگائے گا آپ کو بتا دیں کہ جب تک نریندربودی یا بھارتی جنتا پاٹی کی سرکار محبوبہ مفتی کے ساتھ چل رہی تھی تب تک سب کو کشمیر میں سب کو ٹھیک دکھائی دے رہا تھا لیکن جب سے نریندربودی کی سرکار محبوبہ مفتی سے الگ ہوئی ہے تب سے آپ دیکھیں کس طریقے سے کشمیر کو پورا ٹیک کیا جا رہا ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاری ہے کشمیر کو لے کر پورا چناؤ کا پورلائیزیشن کملائیزیشن کرنے کی کوشش کی جاری ہے سمپردیکرن کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ ان کے چناؤ لڑنے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تیسری خبر کے لیے اب آپ کو لے کے چلتا ہوں سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے کیا خبر آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی کے جیون پر ایک فلم بنی ہے جس کو نریندر مودی کی بائیو پک بتایا جا رہا ہے اس فلم پر شکایت کے بعد بہت ساری چیزیں جب اٹھی میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ رافیل پر جب فیصلہ آیا تب اس کے بعد چناؤ لگا رہے ہم بھی روک لگا دے تو اس نے اپنے آپ کو زندہ دکھانے کے لیے اس بائیو پک کی ریلیز پر روک لگا دی گیارہ تاریخ کو یہ بائیو پک ریلیز ہونے والی تھی پورے دیش کے اندر اب جو اس فلم کے نرماتہ ہیں اور بھاجبہ کے کچھ لوگ ہیں وہ پہنچے ہیں سپریم کورٹ اور انہوں نے وہاں پہ پیٹیشن دائر کی اور انہوں نے کہا ساب یہ تو فلیڈم آف آرٹسٹ کا کھلا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی ہے چناؤ آئیوگ نے اس کو ہندی میں کیا کہیں گے کلاہتمک ابھی ویقتی پر روک لگانے کی کوشش کی ہے چناؤ آئے گونے اور یہ غلط ہے فلم پر روک نہیں لگنی چاہیے اور ہمیں یہ فلم ریلیز کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تو پندرہ اپریل سنوائی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے اب اس میں دیکھیں گے کیا ہوگا بتا آپ کو یہ بھی دیں کہ اس فلم پر روک لگوانے کے لیے ریلیز پر روک لگوانے کے لیے بہت سارے لوگ سپریم کوٹ پہنچے دے اس وقت سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ چناؤ آئے ہوگے ایک سمویدان ایک سنسطہ ہے وہ دیکھیں کہ چناؤ کے دوران فلم ریلیز ہوگی کہ نہیں ہوگی اب یہاں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پندرہ اپریل کو سپریم کوٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ لے گا ایک دلچسپ چیز اور ہے اس پر غور کر لیجئے اگر فلم چناؤ کے دوران ریلیز نہیں ہوئی تو نہ تو نریندر مودی کے کام کی رہ جائے گی اور نہ ان لوگوں کے کام کی رہ جائے گی جن لوگوں نے فلم بنا یہ پیسہ لگا ہے بعد میں مان لیجئے نریندر مودی کی سرکار نہیں بن پائی تو فلم کا کیا کریں گے اور فلم کے اندر جو بھومی کا نبھا رہا ہے سوریش عبرا ہے کہ بیٹے ویوے کبرا ہے وہ فلم مٹیا میٹ ہو جائے گی کوئی اس کو پوچھے گا نہیں یہ وہی ویوے کبرا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا بھی فیچے ایک اسٹنگ آپریشن ہوگا تھا اس آپریشن کے اندر یہ پکڑے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پیسہ دے دیجئے میں بھاجپا کے سمرتھن میں اپنے شوشل میڈیا سے کام کر سکتا ہوں چوتھی قبر کے لیے لے کے چلتا ہوں کو مدھے پردیس جب سے کانگریس نے بھوپال کی لوگ سبا سیڈ سے دگویجے سنگھ یعنی دگی راجہ کو اتارنے کا اعلان کیا ہے آپ جانتے ہوں کہ مدھے پردیس کے کئی رہے ہیں اور کانگریس کے راستے ہیں اور اپنی بے باقی کے لیے بڑا جانا جاتے ہیں پوری دنیا میں ان کی بے باقی کی بڑی مشہور ہے تو جب سے ان کو اتارنے کا اعلان کیا ہے تب سے بھارتیا جنتہ پارٹی بڑی پشو پیش میں نظر آ رہی ہے اسے کوئی پرتیاشی ان کے سامنے لڑنے کے لیے مل نہیں رہا ہے پہلے آواز اٹھی تھی کہ مکھے منتری کی مکھے منتری سے لڑائی کرا دی جائے یعنی کہ دکھوی جی سنگھ کے سامنے شیورا سنگھ کو لڑا دیا جائے لیکن شیورا سنگھ نے وہاں سے لڑنے سے انکار کر دیا بلکہ شیورا سنگھ تو یہ کہہ رہا ہے میں لوگ سبا چناؤں لڑوں گا ہی نہیں ایسی کچھ باتیں آ رہی ہیں پر اس میں ساتھ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو سسما سوراج کی سیٹھ ہے ویدی شاہ وہاں سے شیورا سنگھ کو لڑا جا سکتا ہے تو بھوپال سیٹھ سے پرتیاشی نہیں مل رہا ہے پرتیاشی ڈھونڈنے کی جو کوشش کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہ دیکھ لیے کہاں کر رہی ہے پہلے خبر آ رہی تھی کہ پرگیا سادوی کیونکہ بھگوا پہنے ہو ہے نا اور یہ وہی پرگیا سادوی ہے جن کو بھگوا آتنگواد کے نام پر خوب ٹارگیٹ کیا ہے دکھویجے سنگھ نے یعنی کہ دکھویجے سنگھ بھگوا آتنگواد کی پیڑیت پرگیا سادوی کو لڑا جائے لیکن پرگیا سادوی کو بھارتی ایجنتہ پارٹی لڑانے کے لیے تیار نہیں کر پائی ہیں کیونکہ ان پر ابھی بھی مالے گاؤں بلاسٹ کے آروپ ہیں مالے گاؤں آتنگ کی حملے کے آروپ ہیں تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے سامنے امہ بھارتی کو لڑا جائے گا امہ بھارتی بھی مدے پرتے اس کی پور سی ایم رہ چکی ہے بھگوا دھاری ہیں حالانکہ یہ خبر یہ تھی کہ اس بار اعلان کر دیا تھا امہ بھارتی نے کہ میں کسی بھی طریقے سے اب سکریہ راجینتی میں نہیں رہوں گی کوئی چناؤں نہیں لڑوں گی لیکن اب امید کی جارہ ہے کہ بھاجپا اور آر ایس ایس کے لوگوں نے انہیں منا لیا ہے وہ چاہتے ہر آل میں یہی ہیں کہ دگوی جے سنگھ کے سامنے بھگوا دھاری کو چناؤں لڑا جائے اگر ہار ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ دیکھئے بھگوا دھاریوں نے بھگوا آتنگواد کا جملہ گھڑنے والے دگوی جے سنگھ کو قرارہ جباب دے دیا ہے لیکن ابھی سیتھی کچھ کلیر نہیں ہے جیسے بھی ہوگی ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں ہمارچل پردیس ہمارچل پردیس کا ایک معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ منڈی لوگ سبا سیٹ سے کانگریز کے ٹکٹ پر آشرے شرما چناؤ لڑ ہیں اور آشرے شرما کے جو پتا ہیں انیل شرما وہ بھاجپا کی ہمارچل پردیس سرکار میں منتری ہیں ارجہ منتری ہیں اب تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے پت سے استفعہ دے دیا ہے اس پورے معاملے کو ایسے سمجھ لیجئے ایک نام ہے پنڈیس سکھرام سرما جو پہلے کے اندر سرکار میں جب سرکار تھی نرسی ماراوکی تو اس میں ٹیل کو منسٹر ہوا شرما کرتے تھے لاکھوں کروڑوں کے گھوٹا لیکن پیار اوپ لگے تھے دو ہزار ساترہ میں جب ویدان سبا چناؤ ہوا ایمارچل پردیس کا وہ اپنے پورے پریبار کے ساتھ بھاجپا میں چلے گئے تھے بھاجپا میں چلے گئے تو ان کا بیٹا انیل شرما وہاں پہ ویدھائیق بن گیا اور بیٹے کو ارجہ منتری سرکار میں بنا دیا گیا لیکن دو ہزار اونکے لوگ سبا چناؤ سے پہلے سکرام اپنے پوتے آشرے کے ساتھ پھر سے کاؤنگریس میں شامیل ہو گئے اور کاؤنگریس میں شامیل ہونے کے بعد کاؤنگریس نے ان کے پوتے کو منڈی لوگ سبا سیٹ سے پرتیاشی بنا دیا اس کے بعد مشکلیں بڑھنا شروع ہوئی انیل شرما کی انیل شرما پر بھاجپا کی طرف سے پریشر بنایا گیا کہ اپنے بیٹے کے قلاب جا کے چناؤ لڑو پرچار کرو لیکن چناؤ لڑو نہیں تو اس کے چلتے انہوں نے انیل شرما نے اپنے پت سے اسطیفہ دے دیا منتری پت سے لیکن ابھی بھی وہ بھاجپا میں بنے ہوئے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا وہ بھاجپا کی صدہ سہتہ میں بنے رہیں گے یا اپنے بیٹے کی طرف کاؤنگریس کی طرف چلے جائیں گے جو ان کی پرانی پرمپراغت پارٹی رہی ہے اب چلتے ہیں اس بلیٹین کی چھٹی اور آخری قبر کی طرف یوپی کے انہوں سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے شاکشی مہاراج آپ جانتے ہی ہیں اپنے بھڑکا بھاشن دینے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن بھڑکا بھاشن دینے کے بعد بھی نریندر بودی نے ان کو کبھی منتری منٹل میں جگہ نہیں دی بھگوادھاری ہونے کے بعد بھی ان کو جگہ نہیں دی یہ ان کا درباگیا ہے یہ درباگیا ویسے عدیتنات یوگی کبھی تھا لیکن 2017 کے جب شنامی نتیجہ آئے میں آپ کے سامنے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں ویدان سباگیا جب اس میں 54 تھاکر ویدائک جیت کے آگئے تو عدیتنات یوگی خود تھاکر ہونے کے ناتے ان کے لیڈر بن گیا اور اپنے دم پہ جھنڈا گاڑ دیا کہ کہاں مجھے سیم نہیں بنایا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہو جائے گی تمام پوری یوپی کے اندر چرچہ ہیں اور ان کے چلتے ہیں ان کو سیم بنا دیا گیا لیکن ان کے اس سے کہ میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو ان ساکشی مہاراج پر پھر سے ایک اور مقدمہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت یعنی کہ آدھر ساچار سہی تھا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بتا دیں انہوں نے کل نباب گنجبے بیان دیا تھا کہا تھا کہ بھائی میں دیکھو سنیاسی ہوں اور سنیاسی جب کسی کے دروازے پر بکشا مانگنے جاتا ہے اور بکشا نہیں دی جاتی ہے تو وہ اسے شراب دے دیتا ہے یعنی کہ بددعا دے دیتا ہے اور اس کا پریوار برباد ہو جاتا ہے اس لیے یہ سب چیزیں شاستروں میں لکھی بھی ہیں میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں ووٹ مانگنے ووٹ کی بکشا مانگ رہا ہوں اگر مجھے بکشا نہیں دھو گے تو میرا شراب تمہیں لگے گا تو اس بیان کے آدھار پہ ان کے خلاف یہ کیس درج کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں انہوں نے ایک روڈ شو کیا تھا اس میں انہوں نے تیرہ گاڑیوں کی عنومت ہی لی تھی اور اس کے علاوہ ڈیڑھ سو کے قریب گاڑیاں ہو گئی تھی اس کے چلتے بھی ان کے خلاف ف آئی آر درج کر لی گئی تھی اب یہ وہی شاکسی مہاراج ہیں جنہوں نے اپنا ڈنڈے کے دھمپا ٹکٹ لیا ہے کیونکہ بھاجپا اس بار ان کو ٹکٹ نہیں دینے جارتی انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ بھاجپا کا ٹکٹ نہیں دے گی تو بھاجپا کے پرتیاشی کو انہوں سے ہرانے کا کام کریں گے تو ان پہ تو ہو جا رہا ہے لیکن اور جو لوگ بڑھ کا عباشن دے رہے ہیں مہنگا گاندھی دے رہی ہیں عدیتینات یوگی دے رہے ہیں ان پہ تو چناوائے کچھ کرتا دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ان پر شاکسی مہاراج پر ضرور کچھ کاروائی کرتا دکھائی دے رہا ہے دو ایف آئی آر ہو چکی کیسے لگیں ہیں آپ کو چھینکی چھینکے خبریں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے دیں اجازت